آدھا جان اپنے پوتے کو سمجھا دیں اتنی جلدی میں انہیں معاف نہیں کرنے والی اس لیے یہ دو نمبر عاشقوں والی لائنیں مارنا بند کریں بہت رولایا ہے مجھے میں ان سے نفرت کرتی ہوں دھرے شہوار پاؤں پٹکتی ہوئی وہاں سے اٹھ کر اندر کی جانے فرار ہوئی دیکھ لو برخوددار جس کی خاطر تم نے مجھے جتوایا وہ تو تمہیں گھاس بھی نہیں ڈال رہی آدھا جان شرارت سے بولے میں ہارا کسی غیر سے تھوڑی ہوں ادھا جان اپنے باپ کے باپ سے ہارا ہوں یہ میرے لئے فخر کی بات ہے اور روٹھے ہوں کو بھی منا لیں گے ابھی میں آفیس کا کام کرلوں آپ لوگوں نے مجھے بہت ہڈھ حرام بنا دیا ہے جھانگی رمیز کو آتا دیکھ کر مسکراتے ہوئے اٹھا اور گھر کے نیچے موجود اپنے آفیس کے جانے بڑھا آج چونکہ اتوار تھا اس لئے کوئی بھی کام پر نہیں گیا ضرم لوگ کسی نئے مشن کی تیاری پر تھے ہمیشہ کی طرح سیویر آج بھی فوج کی مدد کیلئے پیش پیش تھا افان صاحب نے بہت چاہا کہ جھانگیر اب آ کر ہی فوج سے منسلک ہو جائے مگر جھانگیر ایک آزاد شیر تھا جو فوج کے قائد و قوانین پر ضبط نہیں کر سکتا تھا اللہ تیرا شکر ہے کہ تُو نے میری آنکھوں پر بندی نسلی امتیازات کی پٹی اتار دی اور مجھے اتنے پیارے بچوں کے خوشیاں دیکھنی نصیب کی بے شک تُو نے ہم سب انسانوں کو برابر پیدا کیا ہے اور ہم ہیں ہی جو خود کو ایک دوسر سے برطر کرنے کی کوششوں میں حلکان لگے رہتے ہیں حالانکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبہ حجت الویدہ میں صاف صاف فرمایا تھا کسی عربی کو کسی عجمی پر اور کسی عجمی کو کسی عربی پر کوئی فوقت حاصل نہیں ماں سوائے تقویٰ کے اور اپنی حدیث کی روح سے بھی ظاہر کیا ہے کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو تقویٰ میں بہتر ہو یا اللہ میں نے خود پر اتنے سال ظلم کیا تو مجھے معاف کرنا اور میرے بچوں کو دھیروں خوشیاں دینا آمین اور میرے عبدال کی روح کو بھی سکون عطا فرما آمین جہانگیر کی پشت کو نہ مانکوں سے دیکھتے اداجان نے نیوے سے مسکراتے دل کی دل میں رب سے معافی مانگیر حویلی کے سب لوگ سوائے اندام صاحب کی فیملی اور اداجان کے واپس جا چکے تھے خود اندام صاحب ایک وقت میں دو ہسپٹل چلا رہے تھے کبھی وہ شہر ہوتے تو کبھی گاؤں ایسے میں ان کی فیملی درشہوار کے پاس ہی رہ رہی تھی کیونکہ گلبان و بیگم درشہوار کو یوں ایسی حالت میں تنہا چھوڑنے پر راضی نہیں تھی بیگم یلو گرمہ گرم بادام والا دول جہانگیر گلاس پریے میں رکھے کمرے میں داخل ہوا بیٹ پر بیٹھی درشہوار نے خاموشی سے دول کا گلاس پکڑ لیا جہانگیر درشہوار کے پاؤں پر ہوتی ہوئی سوزش دیکھ کر دروس سے ناریل کے تیل کی بوتل لیے اس کے قریب آیا اور دھیرے دھیرے درشہوار کے پاؤں کی مساج کرنے لگا جہانگیر کے نرم و ملائم لمس سے درشہوار کو سکون پہنچنے لگا اس لئے بیٹ سے ٹیک لگاتے وہ غنونکی میں جاتے ہوئے بولی جہانگیر میں آپ سے اتنی بتنمیزی کرتی ہوں آپ کو مجھ پر غصہ تو آتا ہی ہوگا نا مگر پھر بھی آپ میرا اتنا خیار کیوں کرتے ہیں پچھلے ایک ماہ سے میری ڈائیٹ کا بھرپور خیار لگتے ہیں جب کبھی پاؤں پر سوزش ہو تو مالش بھی کرتے ہیں ڈاکٹر کے ساتھ اپوائنمنٹ ہو تو اپنا کام چھوڑ کر گھر آ جاتے ہیں ایسا کیوں درشہوار نے نیم و آنکھوں سے جہانگیر کو دیکھا جو اس کی بات پر دھیرے سے مسکر آیا بیگم تمہارا مجھ پر غصہ ہونا میرے عمل کا رد عمل ہی ہے اس لیے مجھے تمہارا غصہ کرنا برا نہیں لگتا جہاں تک رہی تمہاری دیکھ بال کی بات تو بیگم ہمارا دین عورت کے معاملے میں بہت پیارا ہے سارا حقوق مرد کو ہی نہیں دیتا بلکہ عورت کے ساتھ بھی نرمی کا حکم دیتا ہے یہ تو یہاں تک کہتا ہے کہ جب تمہاری بیوی ہے اس کے دنوں میں ہو تو گھر کے کاموں میں اس کی مدد کرو اور اس کی دیکھ بھال کرو اور تم تو میرا بچہ پیدا کر رہی ہو بچے پیدا کرنا صرف تمہارا کام نہیں ہے بیگم یہ بچہ جتنا تمہارا ہے اتنا میرا بھی ہے اگر تم اس کے لئے اتنی تکلیف اٹھا رہی ہو تو یہ میرا بھی فرض ہے کہ میں تمہاری اس تکلیف کو کم کرنے کی کوشش کروں تو رشہ بار کو اس طب کو ایک خوبصورہ صاحب لگ رہا تھا جس کے احفظ اس کی روپر بہت میٹھا میٹھا سا احساس چھو رہی تھے مگر وہ اتنی جلدی معاف کرنے والوں میں سے نہیں تھی اس لئے ماحول کی فیسو خیزی توڑتے ہوئے بولی رکسانہ بھائی کا کیا ہوا جہانگیر پرسو ان کو پھانسی دے دی گئی ہے انہوں نے جو بویا وہی کچھ کٹا ہے جہانگیر نے سپاٹ چہرے کے ساتھ اس ٹاپک سے جان چھوڑائی جہانگیر یہاں ہیں دورے شہوار نے اچانک اسے اپنے قریب بولایا جہانگیر اٹھ کر اس کے قریب آکے بیٹھ گیا دورے شہوار اپنا سر جہانگیر کے سینے میں رکھتی ہوئی دھیمی آواز میں بولی اگر کوئی چیز تکلیف دے رہی ہو تو اس کو نکال پھیکنا چاہیے ورنہ وہ ناسور بن جاتی ہے آپ میرے کندے پھر سر رکھ کر اپنی ماں کے لئے آنسو بھا سکتے ہیں جہانگیر دورے شہوار کی بات پر جہانگیر نے نرمی سے اپنی متائے جان کو بازوں میں بھرا آنکھوں سے آنسو خود بخود جاری ہو گئے وہ شروع سے بری نہیں تھی بیگم معاشرے کی نسل پرست لوگوں نے انہیں برا بننے کے لئے مجبور کر دیا تھا نا جانے ہمارا معاشرہ ذات پاک کے اس نظام کو کیوں اتنا مانتا ہے کہ ایک پتھان ایک مراسی سے یہ چودری سے یہ کسی اور ذات سے تعلق جوڑنا حرام سمجھتا ہے اور اسی طرح باقی طبقے بھی اپنی ذات سے بہر رشتہ نہیں جوڑتے نا جانے ہم انسان کب سمجھیں گے کہ اسلام نے تو کسی عربی کو کسی عجمی پر اور کسی عجمی کو کسی عربی پر کوئی فوقیت نہیں دی سب کو برابر قرار دیا ہے پھر بھی نہ جانے کیوں یہ سٹیٹس کا فرق ہمارے معاشرے کی رگوں میں زہر بن کر دوڑ رہا ہے جہانگیر کے آنسو دورشہوار کے کندے میں جز ہو رہے تھے جہانگیر بس کرے نا دیکھیں میں اور ہمارا بیبی اب آپ کے آنسو نہیں دیکھ سکتے اور ہاں ابھی ہم نے آپ کو معاف نہیں کیا اس لئے جائیں اپنے کمرے میں دورشہوار جہانگیر کے چہرے پر چھائی اداسی کو رفع دفع کرنے کی خاطر شرارت سے بولتی ہوئی دور ہٹی جہانگیر کے صدمے سے گیونگ چہرے کو دیکھتے ہونٹ بیچتے چہرہ موٹ پر دورشہوار نے اپنے بسکرہ ہٹ دبائی بیگم یہ غلط بات ہے میں آج کا ہی نہیں جانے والا یہی رہوں گا جہانگیر زدی لہجے میں کہتے بیٹھ کی دوسری سائٹ پر آلیٹا دورخانی آنے والی ہوگی جہانگیر دورشہوار نے جھنجلاتے ہوئے اسے وہاں سے اٹھانا چاہا ورنہ تو دل جہانگیر کو یوں قریب دیکھ کر دل دھڑک اٹھا تھا تو میں دورخانی سے ڈرتا تھوڑی ہوں سونا تھا سالی آدھی گھر والی ہوتی ہے مگر ہائے رے میری قسمت یہاں میری سالی میری ہی گھر والی کو ہی کابو کیے بیٹھی ہے لیکن بس اب بہت ہو گیا اب میں اپنی بیوی کو چھوڑ کر کہیں نہیں جانے والا ویسے بھی کمرے کا دروازہ میں کب کا لوگ کر چکا ہوں اس لئے اب کوئی نہیں آنے والا اس لئے بیگم آرام سے سو جاؤ جہانگیر دورشہوار کا سر اپنی بازوں پر رکھتے ہوئے تپانے والی مسکرہ ہٹ سے بولا بہت زدی ہیں آپ دورشہوار نے بظاہر مو بسورا جہانگیر کی بازوں پر سر رکھتے ہی وہ آج بہت دنوں بعد اتنی پرسکون نیند سوئی تھی کوئی شک جہانگیر دورشہوار کے ہاتھوں کی املیوں میں املیاں ڈالتے نرم مسکرہ ہٹ لیے بولا جہانگیر آپ ہمارے بڑے بیٹے بیلال کو گھر کیوں نہیں لے کے آ رہے آپ تو کہہ رہے تھے کہ اب وہ ہمارے ساتھ رہے گا اچانک کچھ یاد آنے پر دورشہوار نے تھوڑی جہانگیر کے سینے پر رکھتے ہوئے پوچھا بیلال کے ڈاپشن کا کام چل رہا ہے چند دن مزید لگیں گے تب تک ڈیڈی کا کہنا ہے کہ اگر وہ فوج کے انڈر رہے گا تو زیادہ بہتر ہے ویسے بھی بیلال کا کمرہ تیار کروا رہا ہوں جو کہ ہمارے باقی بچوں کے ساتھ ہی ہوگا میں چاہتا ہوں کہ ہمارے بچے ایک دن ایک ہی گھر میں آئیں جہانگیر مجھے کبھی کبھی ڈر لگتا ہے کہ ہم بیلال کے ساتھ اپنے بچوں کے بیچ نائنصاف ہی نہ کر جائیں بیگم اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کے ساتھ برا نہیں ہونے دیتا تم دیکھنا بیلال ہمارا سب سے لادلہ بیٹا ہوگا جہانگیر نے دورشہوار کے بالوں پر لب رکھتے ہوئے کہا اور کمرے کی لائٹ بجھا کر لائپ کی روشنی جلا دی میں نے ابھی آپ کو معاف نہیں کیا جہانگیر سات مہینوں کی تکلیف ان چند دنوں کے عزالے میں نہیں معاف کروں گی نیم کی گہرائیوں میں دوپنے سے پہلے جہانگیر کے کانوں میں دورشہوار کی بربراہت سنائی دی اور اس کے چہرے پر مسکرہت بکھرتے جی 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 میں ابھی آ رہا ہوں لاؤنچ میں داخل ہوتے ہی زرم کی ہٹ بڑائی سی آواز سنائی دی کیا ہوا زرم سب ٹھیک ہے تم اتنے پریشان کیوں ہو دورشہوار نے بیچینی سے پوچھا لاؤنچ میں باقی سب گھر والے بھی اسے پریشان دکھائی دیے زرم نے دورشہوار کی بات کے جواب میں لب بھیجے آپ سب اتنے چھپ کیوں ہیں کیا چھپا رہے ہیں مجھ سے دورشہوار نے لرستے لہچے میں پوچھا دورے بچہ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے تم خامخواہ پریشان ہو رہی ہو گلبانو بہت جاؤ بچی کو کمرے میں لے کر جاؤ ادھا جان نے فوراً اسے اٹھ کر دورشہوار کو سینے سے لگایا نہیں نہیں میں اندر نہیں جاؤں گی آپ سب کچھ چھپا رہے ہیں مجھ سے جہانگیر جہانگیر کہاں ہے وہ سب سے نظر کیوں نہیں آئے مجھے مجھے اب ہی انہیں دیکھنا ہے دورشہوار نے زدی لہجے میں کہا دورشہوار کی بات پر سب کو یک دم چھپ لگی زہرم جہانگیر کہاں ہے دورشہوار زہرم کی جانب لبکی بے چینی نے یک دم اس کی ذات کو گھیرا اب وہ اس سے پہلے کہ زرم کچھ کہتے جہانگیر لاؤنج میں داخل ہوا بیگم جہانگیر کی آواز پر دورشہوار نے پلٹ کر دیکھا جس کے ماتھے پر لگی خون کی پٹی دیکھ کر دورشہوار کا چہرہ فک ہو گیا جہانگیر ماملہ گڑھ بڑھ دیکھ کر پریشانی سے جلدی سے اس کے قریب آیا بیگم میں ٹھیک ہوں یار تم کیوں یوں پیلی پڑھ کر ڈرا رہی ہو مجھے جہانگیر دورشہوار کو سوفے پر بٹھاتے بیچارگی سے بولا آپ ہی مجھے ڈراتے ہیں ہمیشہ میری جان نکال کے رکھ دیتے ہیں پھر کہتے ہیں میں پیلی کیوں پڑھ رہی ہوں اب یہ کہاں سے چوٹ لگوا کر آئے ہیں کبھی سکون سے کیوں نہیں بیٹھتے آپ جب دیکھو موت کو گلے لگانے کا زیادہ شوق چڑھا رہتا ہے ایک ہی دفعہ کیوں نہیں مجھے ہارٹ اٹیک دے دیتے دورشہوار یک دم سے جہانگیر کا کالر پکڑتے ہوئے چیخی کافی دنوں بعد لعبہ پھٹا تھا اس لئے گوبار نکل رہا تھا عداجان نے ان دونوں میاں بیوی کے درمیان سے سب سے نکل جانے کا اشارہ کیا اس لئے منٹوں میں لاؤنج خالی ہوا اب صرف سوفے پر بیٹھی دورشہوار غصے سے اپنا سر جھکائے جہانگیر کو دیکھ رہی تھی قسم لے لو بیگم یہ چوٹ جان پوچھ کر نہیں لگوائی بس وہ روڈ کروس کرتے ہوئے ایک بچے کو بچاتے بچاتے گاڑی ایک جانب جا لگی بس سٹیرنگ پر سر لگنے کی وجہ سے ہلکی سی چوٹ آئی ہے یقین کرو میں نے جان بوجھ کر کچھ نہیں کیا پلیز ماف کر دو جہانگیر نے چہرے پر معصومیت سجاتے ہوئے مافی مانگی ساری بات سنتے دورشہوار کے چہرے کے تاثرات دھیلے پڑے جہانگیر آپ سارے کے سارے صرف اور صرف میرے ہیں اس لئے کبھی اگر جان بوجھ کر بھی خود کو تکلیف دی تو مجھ سے گرا کوئی نہیں ہوگا جہانگیر کے ماتے پر لب رکھتے دورشہوار دیوانگی سے بولی جہانگیر کبھی کبھی دورشہوار کی خود سے محبت دیکھ کر ایران رہ جاتا بیگم کبھی کبھی تمہاری مجھے محبت دیکھ کرنا خیرت ہوتی ہے کہ کوئی عورت کسی مرد سے اتنی شدید محبت کیسے کر سکتی ہے جہانگیر اندر پلتے الفاظ پر لبوں پر لے آیا عورت ہر مرد سے اتنی محبت نہیں کرتی وہ بس اسے اتنا چاہتی ہے جو اس کے سر کا تاج ہوتا ہے دورشہوار جہانگیر کے گلے لگے ہوئے بولی پھر تو میں رب کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے دورشہوار جیسی خوبصورت دل والے لڑکی کے سر کا تاج بنایا ہے جہانگیر دورشہوار کے بالوں پر بوسا دیتے ہوئے مسکر آیا ناراضگی ختم ہوتے ہی ہر منظر بہت اجلا اور صاف ستھرہ سل ہو گیا کچھ دیر بعد اس شہزادہ شہزادی کے گھر والے بھی ان کے پاس اکٹھے ہو گئے ہر طرف خوشیوں نے دیرہ جمالیا تھا وقت دیرے دیرے آگے بڑھنے لگا دیکھتے ہی دیکھتے دورشہوار کی پرگلنسی کا نوہ مہینہ بھی ختم ہونے کو آ گیا ان گزرے ماہ دن میں بردہ اور رمیز کا رشتہ تیہ ہو گیا دوسری طرف زرم اور دورخانی کے رشتے کے چرچے بھی گھر میں چل اٹھے زرم جتنا اس سے بھاگتا تھا اتنا ہی جہانگیر اسے کابو کر رہا تھا بھائی کہ دل کی بات وہ بینا کہت جان چکا تھا اس لئے دورخانی اور اسے ملانے کی ذمہ داری دورشہوار اور جہانگیر لے لیئی ادا جان کا گھرانہ پھر سے شادو آباد ہو گیا دورشہوار کو گھر والوں نے ہاتھوں کا چھالا بنایا ہوا تھا جہانگیر تو ہر وقت اس کے ساتھ سائے کی طرح رہتا بیبی کیر کی بہت سی کتابیں وہ پڑھ چکا تھا دورشہوار کو اسے دیکھ کر بہت حسی آتی تھی مگر دل ہی دل میں وہ اس کے اس روپ پر مزید اس پر فیدہ ہوتی رہتی آج کالیج کانفرنس سے واپس آتے ہوئے دورشہوار کو لیبر پینٹ شروع ہو گیا جس کے باعث جہانگیر اسے فوراں ہسپیٹر لے کر آیا ڈیلیوری روم کے باہر کھڑے جہانگیر کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کب دروازہ توڑ کر اندر چلا جائے بابا زرین کے ساتھ وہاں آتے بلال نے جہانگیر کا ہاتھ پکڑتے ہو اس کا دھیان بٹایا بلال میری جہان بلال کو دیکھ کر ایک عجیب سا سکون کی لہر جہانگیر کے سینے میں اٹھی اس نے بلال کو سینے سے لگایا اس کے ماتھی پر بوسا دیا اتنے میں لیبر روم سے بچے کے رونے کی آوازیں آنا شروع ہی اور جہانگیر کے دل کی دھڑکن بڑھ گئی کوریڈور میں موجود گھر والوں کے چہرے پر مسکوراہت بکھری کچھ دیر بعد وہ نرس جب کمرے سے باہر نکلی بہت بہت مبارک ہو سر آپ کے یہاں جڑوا بچے ہوئے ہیں ایک نرس کے ہاتھ میں اس کا بیٹا جبکہ دوسرے کے ہاتھ میں بیٹی تھی میری بیوی کیسی ہے ڈاکٹر جہانگیر نے بیچینی سے درشیہوار کی خیریت معلوم کی مورے اور اندام صاحب نے نرس سے بچوں کو پکڑا وہ ٹھیک ہیں کچھ دیر بعد آپ ان سے مل سکتے ہیں نرس پیشہ ورانہ انداز میں کہتی کوئی کمرے میں واپس چلی گئی جبکہ جہانگیر کے ساتھ ست بلال بھی اس کا ہاتھ تھامے کھڑا تھا اور بیچینی سے درشیہوار کا انتظار کرنے لگا ابھی تک درشیہوار کے دیوانے باپ بیٹے نے بچوں کی جانب دیکھا بھی نہیں تھا کچھ دیر بعد درشیہوار سے ملنے کی اجازت ملنے پر جہانگیر سب سے پہلے اندر گیا بیگم تم ٹھیک ہو جہانگیر درشیہوار کے قریب آتے ہی اس کے چہرے پر بکھرے بالوں کو سمیٹنے لگا میں ٹھیک ہوں آپ نے ہمارے بچے دیکھے کس پر گئے ہیں درشیہوار مسکرائی اس کے چہرے پر ماں بننے کی الگ ہی خوشی چمک رہی تھی نہیں میں تمہارے ساتھ ملکر انہیں دیکھنا چاہتا تھا مجھے حدیث اور دعا دینے کے شکریہ میری جان جہانگیر نے نفی میں سر ہلاتے درشیہوار کے ماتھے پر بوسا دیا بابا میں آ جاؤں اتنے میں بلال نے دروازے سے سر اندر نکال کر پوچھا جس پر وہ دونوں مسکرائے اور کچھ ہی دیر میں کمرے میں ایک رشت سا لگ گیا اب سین یہ تھا کہ درشیہوار کی گود میں حدیث تھا اور بیٹھ کے قریب رکھے سٹور پر بیٹھے جہانگیر کی گود میں بلال تھا جس نے دعا کو پکڑا ہوا تھا جہانگیر اور بلال دعا کے نرم نرم ہاتھوں کو پکڑے ہوئے مسکر آ رہے تھے وہ اس وقت ایک پرفیکٹ فیملی کی طرح لگ رہے تھے بگ بی سے چیز اتنے میں زرم نے کیمرہ ہاتھوں میں سنبھالتے ہوئے کہا جس پر جہانگیر بلال اور درشیہوار سمیت دو ننے فرشتے بھی مسکرائے اور خوبصورت منظر کیمرے میں قیاد ہو گیا ایک لفظ محبت کا ادنا سا یہ فسانہ ہے سمٹے تو دل عاشق پھیلے تو زمانہ ہے یہ کس کا تصور ہے یہ کس کا فسانہ ہے جو عشق ہے آنکھوں میں تسبیح کا دانہ ہے دل سنگِ ملامت کا ہر چند نشانہ ہے دل پھر بھی میرا دل ہے دل ہی تو زمانہ ہے ہم عشق کے ماروں کا اتنا ہی فسانہ ہے رونے کو نہیں کوئی ہسنے کو زمانہ ہے وہ اور وفا دشمن ماننگے نہ مانتا ہے سب دل کی شرارت ہے آنکھوں کا بہانہ ہے شائر ہوں میرا ہی زمانہ ہے فطرت میرا آئینہ کدرت میرا شانہ ہے جو ان پر گزرتی ہے کس نے اسے جانا ہے اپنی ہی مصیبت ہے اپنا ہی فسانہ ہے کیا حسن نے سمجھا ہے کیا عشق نے جانا ہے ہم خاک نشینوں کی ٹھوکر میں زمانہ ہے آغاز محبت ہے آنا ہے نہ جانا ہے عشقوں کی حکومت سے آہوں کا زمانہ ہے آنکھوں میں نمی سی ہے چپ چپ سے دو بیٹھے ہیں نازک سی نگاہوں نازک سا فسانہ ہے ہم درد بدل نالاں دوست بہر دل حیران اے عشق تو کیا ظالم تیرا ہی زمانہ ہے یا وہ تھے خفا ہم سے یا ہم ہے خفا ان سے کل ان کا زمانہ تھا آج اپنا زمانہ ہے اے عشق جنوب پیشا ہاں عشق جنوب پیشا آج ایک ستم گر کو ہس ہس کے رولانا ہے تھوڑی سی اجازت بھی اے بزمگرس ہستی آہ نکلیں ہے دم بھر کو رونا ہے رولانا ہے یہ عشق نہیں آسا اتنا ہی سمجھ لیجیے ایک آگ کا دریہ ہے اور ڈوب کے جانا ہے موسیقی موسیقی